آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ اپنے موائل کو فیکٹری ڈی سیٹ کر سکتے ہو کیسے آپ اپنے موائل کو فاغٹ کر سکتے ہو ہلو دوستو میرا نام عبدالقادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گروہ دوستو فیکٹری ڈی سیٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور اس میں کن باتوں کا خیال لگنا پڑتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہمیں فیکٹری ڈی سیٹ کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہمارا موائل پڑھانا ہو جاتا ہے تو ہمارے موائل میں کافی سٹوریج پھول ہو جاتے ہیں اور جس کے وجہ سے ہمارا موائل صحیح سے پرفارم نہیں کرتا ہے صحیح سے کام نہیں کرتا ہے اگر دوستو آپ اپنے موائل کو فیکٹری ڈی سیٹ کر لیں گے تو آپ کا موائل بلکل نئے طریقے سے ہو جائے گا اور آپ پھر ہر ایک اپلیکشن کو اچھے سے یوز کر پائیں گے اس لیے ہمیں دوستو فیکٹری ڈی سیٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے دوستو آپ کو فیکٹری ڈی سیٹ کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے آپ کو سمپلی دو باتوں کا خیال لکھنا ہے پہلا یہ کہ اگر آپ کے موائل میں کوئی بھی فوٹوز ویڈیوز گانے کچھ بھی ہیں تو سمپلی آپ اسے کسی لیپ ٹوپ میں کوپی کر لیں اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کسی فیملی میمبر کے موائل میں یا پھر آپ اپنے کسی فرنڈ کے موائل میں آپ اسے ٹرانسفر کر دے دوستو اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کا موائل فیکٹری ڈی سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ ویڈیوز فوٹوز گانے آپ اپنے موائل میں واپس لے سکتے ہیں اگر فیکٹری ڈی سیٹ ہو جائے گا تو آپ کا سارا کا سارا ڈیٹا چلا جائے گا اگر سارے فوٹوز ویڈیوز گانے اگر آپ کے فون میں رہیں گے تو اسی لیے میں بولا ہوں دوستو اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کو فیکٹری ڈی سیٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے موائل کے سیٹنگز میں آ جانا ہے اور دوستو آپ کا جو بھی فون ہو ایم آئی ڈیل می اوپو ویو ون پلس جو بھی فون ہو آپ کو سمپلی دوستو اس کا آئی ڈی آپ کو ریموف کر دینا ہے یا سائن آؤٹ کر دینا ہے میرا ریل می کا فون ہے سمپلی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا سائن آؤٹ آلیڈی کر رکھے ہیں اور دوستو آپ کا ایم آئی کا فون ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایم آئی اکاؤنٹ کو آپ سمپلی سائن آؤٹ کر دی اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کو ایم آئی اکاؤنٹ نہیں آ دے اور آپ اپنے موائل کو ریسیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو لے کر کے جانا ہوگا اپنے موائل فون کو ایمائی سرویس سینٹر میں اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے موائل فون کو انلوک کروانا ہوگا کیونکہ آپ کو بیگر پاسورڈ اور بیگر ایمائی اکاؤنٹ کے آپ اپنے موائل کو لاغن نہیں کر پاؤ گی اس لیے سمپلی آپ اسے پہلے سائن آٹ کر لے اور اس کے بعد میں سمپلی آپ کو فیکٹی ریسیٹ کر لینا ہے دوستو فیکٹی ریسیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چلنا ہوگا اپنے settings والے option میں اور دوستو میں آپ کو دو طریقوں سے بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے factory reset کے option تک کیسے پہنچ سکتے ہو دوستو پہلا option یہ ہے کہ آپ کو simply additional setting والے option پہ ایک بار click کر دینا ہے اور simply آپ کو نیچے آ جانے ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو backup and reset کا ایک option آرہے سب سے نیچے میں آپ کو یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے erase all data کا ایک option آرہے ہیں دوستو جیسے جب آپ یہاں پہ click کروگے تو آپ کے mobile پہ پانچ option آ جائیں گے یا پھر جیتنے بھی option آتے ہیں simply دوستو آپ کو erase all data والے option پہ click کر لینا ہوگا دوستو اگر آپ کے mobile میں additional settings سے یہ option نہیں آرہا ہے factory reset کا تو simply آپ کو اوپر میں دیئے گئے settings کے search والے option میں ایک بار click کر دینا ہوگا erase all data کر کے لکھ لینا ہے simply دوستو جیسی آپ erase all data کر کے لکھیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا erase all data اور یہاں پہ دوستو آپ کو نیچے میں بھی ایک دیکھنے کو مل جائے گا erase all data simply دوستو آپ کو دونوں میں سے کہیں ایک جگہ پہ click کر دینا ہے for example دوستو جیسی جب ہم یہاں پہ click کریں گے تو directly ہم یہی پہ پہنچ جائیں گے erase all data والے option پہ simply دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ password ڈال دینا ہوگا دوستو جیسی جب آپ یہاں پہ password ڈالو گے اپنے mobile کا اس کے بعد میں آپ کا mobile جو ہے وہ factory reset ہو جائے گا آپ کا mobile بالکل نئے phone کی طرح ہو جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آج کا میرا یہ ویڈیو useful رہا ہو اگر یہ ویڈیو useful ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو دوستو آج کے لیے تنا ہی ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye